اسلام علیکم دوستو آج کی اس اہم اور معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو پودینے کے بے شمار فوائے سے اگاہ کریں گے اس کے ساتھ گزارش کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ اللہ کی اس نعمت کی افادت کو جان سکیں پودینہ بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کیوں ہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور تقریبا ہر گھر میں موجود ہوتا ہے پودینے کے بے شمار فائدے ہیں اور شاہد آپ ان سے اگاہ ہوں پودینہ ہمارے لئے اندرونی اور برونی حفاظت کے لئے بہترین ٹانکا کام کرتا ہے اس کے مخصوص خشبو ہمارے دل اور دماغ کو مترک رکھتی ہے ہمارے رہنسین تبدیل ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے کئی نئے نئے بیمارے جنم دے رہی ہیں صحت منزیدگی گزارنے کے لئے ہمیں اپنا طرز زندگی بھی بدلنا ہوگا سبزیوں اور پھلوں میں قدرتی اجزاء شامل ہوتے ہیں جو بیمارے کے خلاف قوبے دے مدافع رکھتے ہیں آج کی ویڈیو کا موضوع بھی ایک اہم سبزی پودینے سے متعلق ہے جیسے ہم بڑے شوق سے استعمال میں لاتے ہیں پودینے کا زیادہ تر استعمال تازہ پتوں کی صورت میں کیا جاتا ہے یا پھر اس کا رس نکال کر بھی استعمال میں لائے جاتا ہے حکیم لوگ اس کا استعمال اپنی عدوائیات میں بھی کرتے ہیں اس کا ساتھ نکال کر اسے مختلف عدوائیات میں استعمال کرتے ہیں لہٰذا پودینے کو کسی بھی طریقے سے استعمال میں لائیں اس کی افائدہ میں کمی نہیں ہوتی پودینے کو دھوب میں سکا کر اس کے پتوں کو ہاتھ سے مسل کر پاودر کی شکل دے لیں اور اس کو کسی بھی ایک شیشی میں ڈال کر اوپر سے بند کر لیں اور بوقتے ضرورت اس کا استعمال کریں بلکہ ہر کھانا کھانے کے بعد ایک چھوٹی چمج لے لیں اس سے کھانا جلدی حضم ہو جائے گا اور اس پودینے کا سفو کو کھانے کے اوپر چھڑک لیں تو کافی حد تک فائدہ ہوگا اسے میدے کی اندرونی زخم بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں اس کے مزید فائد دیکھتے ہیں پودینے کے پتوں کو سکا کر رکھ لیں اور بدحضمی کی صورت میں اسے پانی کے ساتھ لے لیں بدحضمی دور ہو جائے گی اگر پودینے کے پاودر میں لیمو کا رس ملا کر چہرے پہ لگائیں تو اس سے چہرہ نکھ جائے گا پودینے کے پتوں کا سفو بنا کر دانتوں پر منجن کی طرح لگائیں دانت ساف اور چمکدار ہو جائیں گے اور مو کی بدبو بھی دور ہو جائے گی پودینے کے پتوں کا سفو پانی میں ملا کر بالوں کی جڑوں میں لگائیں اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے کیونکہ پودینے کے پتوں میں انٹی اکسیڈنٹ موجود ہوتا ہے کھانے کے بعد ایک چمچ پودینے کا سفو پانے کے ساتھ لینے سے سینے اور میدے کی جلن سے چھٹکار آسل ہو سکتا ہے پودینے کا سفو لینے سے وزن میں کمی باقی ہوتی ہے کیونکہ اس کے استعمال سے میٹابولیزم بہتر ہوتے ہیں اور یاد داشت بھی بہتر ہوتی ہے بچھو یا کسی کیڑے کے کاٹنے پر اگر اس کا سفو لگائیں تو درد میں آرام آ جائے گا گرمی کے موسم میں اگر جی متلائے یا اُلٹیا تو ایسی صورت میں پودینے کا پاودر اور الاشچی کا پاودر ایک گلاس پانے میں اُبال کر لیں اس سے افاقہ ہوگا پودینے کا پاودر پیٹ کے گیس اور بدہزمے میں ارام دیتا ہے پودینے کا پاودر تھکاوٹ کو دور کرتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل پر وزٹ کرتے رہیں اللہ حافظ